تاریخ روحانی سنٹر تاریخ روحانی سنٹر نے تاریخیہ شفا خانہ کے نام سے ایک سسٹم بھی بنایا ہے جس کے ذریعے سے آپ مختلف قسم کے تعویزات نقوش حسار کی کیلے انگوٹھیا نگینے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں حدیتا قیمتا آج جو ہم یعنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوہزار اکیس شروع ہو چکا ہے اور لوگ مختلف مختلف جو ہے پیشنگوئیاں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برج کے حساب سے ستارے کے حساب سے تلسمات بتائیں گے جن کو آپ نگینوں پر یا انگوٹھیوں میں بنوا کر پہننے سے بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا عقیدہ اور نظر یہی ہے میری گزشتہ ویڈیو میں میں بیان کر چکا ہوں جو ہماری نگینوں کی انگوٹھیوں والی جو ہماری ویڈیو ہے جس میں ہم نے پتھروں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اس میں ہم نے اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے کہ حقیقی مؤثر ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے مگر اس خالی کی کائنات نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا ناظرین ستاروں کا اسٹار کا آپ کی زندگی پر اثر ضرور پڑتا ہے اس کو میں اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں بعض لوگ پومسٹ لوگ حساب کر کے آپ کو آپ کی ہاتھ کی لکیرے دیکھ کر بتاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قادر مطلق نے ایک سسٹمیٹک دنیا بنائی ہے ایک نظام بنایا کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا اس ستاروں کی بھی ایک حقیقت ہے برج کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے ان کے اپنے اثرات زمین پر رونما ہوتے ہیں اس پر میرے میرے حضور کی تفصیلاً ویڈیو بھی موجود ہے کہ ستارے جب گردش کرتے ہیں تو کس چال سے اگر پیچھے کی طرف چلے تو کیا لے کر آتے ہیں تباہی لاتے ہیں یا خوشحالی لاتے ہیں بدحالی لاتے ہیں تو انسان بھی کسی نہ کسی وقت میں ہی پیدا ہوا ہے اور وہ وقت کسی نہ کسی ستارے کے تحت ہی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ برج میں بڑی تفصیل سے برج کا ذکر ہے تو ہماری ان ویڈیوز میں ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں تلسمات سے اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کا آپ کو ستارہ بھی بتا رہے ہیں برج کا کس برج کا کون سا ستارہ ہے اس کے لئے کون سا تلسم آپ بنا کر انگوٹھی میں پہنتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ آنے والے سیریل وائز ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھئے اس میں ستاروں کے حساب سے اسٹار کے حساب سے ہم صدقات بھی